اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک اور بہتی ایزی سمر کے ساتھ سے ریسپی لے آئی ہوں جو بچوں کو بہت پسند ہے اور یہ ہے گارلک بریڈ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی میری ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرلیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں گارلک بریڈ انگریڈینٹس ہیں ایک فرینچ بریڈ ایک یہ فل سائز کی فرینک بریڈ اور ہے پارسلے وان ٹی سپون گارلک اس کا چوب کیا ہے ہم نے ایک پوری پوٹلی دیلی جسے ہم نے چوب کر لیا ہے نمک ہز بیزائی کا ہے کالی مرچ ایک ٹی سپون چیز ہم مکس کر کے یوز کریں گے موزیریلا اور چیڈر اپنے ساف سے یوز کریں جس کو جتنا پسند ہے اور مکھن ہے ہمارے پاس 5-6 ٹی سپون سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی ہم نے اب بریڈ کو کٹ کرنا ہے یہ اس طرح سے جس طرح پیزا ہٹ وغرہ میں ہوتی ہیں اس طرح سے آپ کریں یہ فرینچ بریڈ ہے اس کو یوں کر کے ہم کٹ کریں گے تھوڑا سا آڑا کٹ کریں گے چاکہ اچھی سی بیٹ بن جائے تھکنس اپنے ساف سے اجسس کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں کٹ کرنا ہے سارے پیچز اس طرح سے کٹ کر لیں اپنے ساف سے تکنس اجسس کر لیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی یہ چوب گارلکیں سب سے پہلے یہ اٹ کریں گے پھر اس میں ہزوز آئی کا نمک تقریباً 1.5 ٹی سپون کاری مرچیں 1 ٹی سپون یہ ہمارے پاس ہے پارسلے ساپ سے آپ ڈالیں 1.5 ٹی سپون اور پھر ہم اس میں بٹر ایڈ کریں گے یہ ہم ڈالیں بٹر تقریباً 5-6 ٹی بل سپون اور پھر ہم اسے مکس کریں گے تمام انگریڈنٹس کو ہم نے اچھی طرح سے اس طرح مکس کر لینا ہے اور پھر ہم اس کو اپنی بریٹ پر لگائیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بٹر والا جو مکسچر ہے سب سے پہلے ہم اس طرح یہ سپریٹ کریں گے آپ چاہیں تو دونوں سائٹس پر کر سکتے ہیں اور زیادہ اچھا لائے گا پیزا ہٹ وغارہ میں آگے بیچھے دونوں سائٹوں سے ہوتا ہے اس طرح ہم ساری بریٹس پر لگائیں گے صحیح ہے اور پھر یہ لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر چیز سپرینکل کر دیں گے جتنا جس کو پسند ہے وہ اپنے ہی ساف سے چیز سپرینکل کر دیں اس کے اوپر اور پھر اس کو 180 ڈگری سنٹی گریٹ پر ہم اوون میں بیک کریں گے تقریباً 10-15 منٹ اور اوپر والا گریل آن کر دیں تاکہ یہ گولڈن ہو جائے اچھا سا کلر آ جائے بس سمجھیں یہ تیار ہے کرسپ ہون چاہیے یہ دیکھیں میں نے اپنے تمام پیسیز پر بٹر اور چیز رکھ دیا ہے لگا دیا ہے اچھی طرح سے جس کو جتنا پسند ہے چیز اتنا ڈالیں اور بٹر بھی اپنے ہساپ سے لگائیں اس کے بعد ہم اس کو اوون میں رکھنے جا رہے ہیں تقریباً 180 ڈگری سنٹی گریٹ پر پانچ منٹ ہم نیچے سے اس کو بیک کریں گے اور پانچ منٹ ہی اوپر سے گریل آن کر کے اس کو گولڈن کریں گے بس کرسپی سا ہونا چاہیے تو ہمارے گارلک بریٹ ریڈی ہو جائیں گے اس کا بیکنگ ٹائم بہت کم ہے یہ دیکھیں ناظرین میری گارلک بریٹس ریڈی ہیں اور اگر آپ کو میری ایسا ہی پسند آئے تو میری چانل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گا اللہ حافظ مجرود ایمیر ایمیر موسیقی